دوستو دیو بھومی سے دیوتاؤں کے پلائن کی بات دیو بھومی سے دیوتاؤں کی پیڑا کی بات کا چوتھا دیا ہے جس میں میں آپ کو کچھ ایسی روچک جانکاریاں دینا جا رہا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اترہ کھنڈ میں یعنی کہ اتر پردیش سے الگ ہوئے نئے ششو راجی میں بدحالی کا دور وکاس کے بجائے وناش کا دور کب شروع ہوتا ہے جبکہ راجی کی سطح پوری طرح اترہ کھنڈ مول کے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے یعنی کہ آندولن کاریوں نے پردھک راجی کے آندولن کاریوں نے جو کلپنا کی تھی کہ جب اپنے لوگ سطح میں آئیں گے پہاڑی مول کے لوگ سطح میں آئیں گے تو وہ پہاڑ کے درد کو سمجھتے ہوئے اسی حساب سے وکاس نیتیوں کو بنائیں گے اور پہاڑ سے پلائن رکے گا اور پہاڑ میں روجگار اپلبد ہوں گے ان کی یہ او دھارنا پوری طرح خارج کرنے کا کام پہاڑ کے سپوتوں نے کیا ہمارے آج تک جتنے بھی مکہ منتری ہوئے ہیں وہ سب کھانٹی پہاڑی ہیں شروعات میں انترم سرکار کے پہلے مکہ منتری نتیانند سوامی جی کو چھوڑ دیں تو جو کی مولتوہ ہریانہ سے تھے دوسرے انترم مکہ منتری ہوئے بھگر سنگھ کوشیاری اس کے بعد پہلے نرواجت مکہ منتری آئے شریع نارائندر تیوالی اس کے بعد بھاکپا سرکار بنی تو پہلے آئے میجر جنرل کھنڈوری اس کے بعد ڈاکٹر رمیش پکھریال نشنگ رمیش پکھریال نشنگ جی کے بعد ستہ ملی شریف وجہ بہونہ جی کو جو کی پروت پتر کے نام سے وکھیات سورگی اہموتی نندن بہونہ جی کے سپوت رہے اس کے بعد ستہ آئی حریش راوت صاحب کے پاس اور اب ورطمان میں ہمارے مکہ منتری ہیں تریویندر سنگ راوت یعنی کہ جتنے نرواشت مکہ منتری رہے اور دوسری سرکار یعنی کہ انترم سرکار کے دوسرے مکہ منتری جو تھے یہ سب پہاڑی مول کے تھے کھانٹی پہاڑی ہیں ان کے رہتے پہاڑ میں وکاس کی گنگا بہنے کے بجائے وناش کی گنگا بہی جس کی پراکاش تھا ابھی تک کی پراکاش تھا ہم نے کدارنات آبدہ کے روپ میں دیکھی اور بھوگی تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں راجی کے ابھی تک کے سب سے بڑے گھوٹالے کے بارے میں کس پرکار لگ بگ چار سو کروڑ یعنی کہ چار عرب کی جمین جو قائدے سے سرکار کو وکاس کاریوں کے لیے سرکاری یوجناؤں کے لیے وقصد کرنی چاہیے تھی اسے نیجی ہاتھوں میں سوپنے کی ایک قواید بھی اور ایک قواید راجی بننے کے ترنت بات شروع ہو گئی تھی لیکن اس کو پروان چڑھایا گیا ڈاکٹر رمیش پکھریال نشنک صاحب کے نجام میں تو آئیے میں آپ کو پہلے تو اس جمین کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو کی راجی ورطمان میں سٹورجیا لینڈ سکیم یا سٹورجیا بھوگ گھوٹالے یا رشکیش بھومی گھوٹالے کے بارے میں جانتا ہے ہوتا یہ ہے دوستوں کی جب آجادی ملی آجادی ملنے کے بعد نہرو جی کے ویجن کے تحت ادیوگ دھندوں کو بڑھاوا دینے کی قواید شروع ہوتی ہے تب اتر پردیش کا انگرہتے اترا کھنڈ جو ورطمان میں اترا کھنڈ ہے یہاں کے شہر رکشی کیس کے پاس ایک بمبائی کی بہت بڑی کمپنی بہت بڑے اودیوگک سمہو دوارا جمین کے لیے آویدن راجی سرکار کے پاس کیا جاتا ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں 21 جولائے 1960 کو بھارت کے ادیوگ ایوم وادنجے منترالے تب ایک ہی منترالے ہوا کرتا تھا اس کے سمکش نوورجی وادیا ان سنس پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ وادیا سمہو وہ پرسید وادیا سمہو ہے جو آج بھی دیش کے سب سے پرتیشت اودیوگک گھرانوں میں گنا جاتا ہے اس سمہو دوارا راجی سرکار سے کلشیم کاربونیٹ کو بنانے کے لیے جمین کی درخواست کی گئی دراصل ہوا یوں کہ اس کمپنی نے نیجی شیطر کی جمین پچاس اکڑ کے قریب جمین رشی کیس کے سامنے چینیت کی یہ جمین جو میرے پاس اپلبد دستاویج ہیں ان کے انسار شری شانتی پرپن شرما جو کی اس سمیں ایمیلے تھے دہرادون شہر کے ان کی اور ان کے بھائی للک مہن شرما کے نام تھی مگر یہ جمین جو تھی یہ جمین بھومی دھری کی جمین نہیں تھی اس کاران اس کو قرأ نہیں کیا جا سکا تو اسی جمین کو خریدنے کی لیے راجی سرکار کے سمکش اس کمپنی نسلی وادیا کی کمپنی نے گوہار لگائی نسلی وادیا سمو کی کمپنی نے گوہار لگائی تو راجی سرکار نے عددگوی پکاست کو بڑھاوا دینے کی نیت سے یہ نلنے لیا کہ سرکار اس جمین کا ٹیک آور کرے گی جو سرکار کے پر عدھکار ہوتا ہے یعنی بھومی کا عدھگرن کرے گی عدھگرن کرنے کے بعد وہ یہ جمین کو نسلی وادیا سمو کو سوپ دے گی اور یہی ہوتا ہے سرکار اس جمین کا کرے کرتی ہے کرے کرنے کا پیسہ ڈیریکٹلی وادیا سمو دیتا ہے یعنی کہ سرکار اس میں آدھپتی کا ادھیدیش جاری کر دیتی ہے لیکن بھومی کا بھکتان وادیا سمو کرتا ہے سرکار اس جمین کو دیتے وقت یا اس کا عدھگرن کرتے وقت کچھ کنڈیشن لگاتی ہے جب ریزسٹری ہو رہی تھی اور اس کنڈیشن میں ایک بہت مہترپورن کنڈیشن ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہی آگے چل کے ایک بڑے گھوٹالے کا آدھار بنی اور وہ کنڈیشن یہ تھی کہ کمپنی کے ورثمان کرتا دھرتا اور اس کے آنے والے سمیں میں اس کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے سوامت میں یہ کمپنی یا اس کمپنی کی جو لیج راجیپال اترپردیش دوارہ دی جا رہی ہے وہ تب ہی تک ماننی ہوگی جب تک جس کام کے لیے یعنی کی کیلشم کاربونیٹ کے اتپادن کے لیے یہ کمپنی کام کرتی رہی گی یدی کمپنی یہ کام کو بند کر دیتی ہے اپنے عدیوں کو بند کر دیتی ہے تو سرکار اس جمین کو واپس لے لے گی اور اس جمین کا مول لے اور اس میں یدی کوئی بھی بیلڈنگ بنائی گئی ہو کوئی سٹریکچر بنائی گیا ہو اس کا مول لے وادیا سمو کو دے دے گی لیج دید میں بڑا صاف لکھا ہے that the company, its successors and assignees will use the seed land for the aforesaid purpose and for no other purpose without the previous sanction in writing from the state government انہوں نے یہ بھی لکھا ہے that if the seed land or any part or any parts thereof shall no longer be required by the company یعنی کی پچاس اکڑ یا اس سے کم کوئی بھی ہستہ جمین کا اگر کمپنی کو نہیں چاہیے ہوگا then the company will forward relinquish and restore the same after removing all buildings and structure to the government at a price equal to the amount paid by it under the state land acquisition act یعنی کی اگر آپ پچاس اکڑ میں سے کچھ جمین کو استعمال میں نہیں لا رہے ہیں اور آپ کی کوئی بھون یا کوئی بھی آپ نے وہاں چیز تیار کری ہے کوئی structure بنایا ہے کمرے بنایا ہیں تو ان کو آپ توڑیں گے اور جمین کو جمین کے روپ میں سرکار کو واپس کریں گے سرکار جس در سے آپ کو دی تھی اسی در کا مولے آپ کو واپس کر دیں گی اب مطر ہوتا کیا ہے دو ہزار آتے آتے ہیں یعنی کی جب راج جی بنا تب تک نسلی وادیا وادیا سمہو کی یہ کمپنی جو ہے یہ گھاٹے میں چلنے لگی اس کے کئی کاران سے ایک کاران تو یہ ساتھ تھی کلشیم کاربونیٹ کی مائنس ہوتی ہیں وہ مائنس اترا کھنڈ میں یا پروتی شتر میں سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بند کر دی گئی تھی جس کے کاران وادیا سمہو کو ہمانچل پردیش یا ان علاقوں سے یہ کلشیم کاربونیٹ لینا پڑتا تھا اور وہ اس کو مہگا پڑتا تھا اس میں ٹراسپورٹیشن کے چارجز لگتے تھے وہ اور مہگا ہو جاتا تھا دھیرے دھیرے یہ کمپنی جو بہت اچھی کمپنی تھی اور بہت بڑھیا کام کر رہی تھی وہ گھاٹے میں آ گئی اور دو ہزار آنے آنے تک یہ کمپنی پوری طرح سمہوپتی کی اور آ گئی اسی بیچ راج جی اتراکھنڈ بن جاتا ہے اتراکھنڈ کی پہلی نرواج سرکار ناراندھر تیواری جی کی بنتی ہے ناراندھر تیواری جی کی سرکار کے سمکش یہ کمپنی جس کا نام سٹروجیا بائیو کیمیکلز لیمیٹیڈ ہے یہ کمپنی ایک آویدن دیتی ہے کہ صاحب ہمارا یہ کام نہیں چل پا رہا ہے ہم پر بہت دینداریاں ہو گئی ہیں ہم کو اس جمین میں سے کچھ حصے کو بیچنے کی اجازت دی دی جائے کیونکہ اریجنل لیز دیڈ میں جو انیس ساٹھ میں سائن بھی تھی اس میں صاف لکھاتا کہ راج سرکار کی پرمیشن چاہیے ہوگی تو یہ آویدن کیا جاتا ہے یہ آویدن جب کیا جاتا ہے تو اس پر نشیت روپت شاشن میں چرچہ ہوتی ہے اور دوہجار تین میں چوبیس مئی دوہجار تین کو عودیوگیت وکاس سچی اتراکھنڈ نسلی وادیہ سمہوں کے قبضے والی یا وادیہ سمہوں کے قبضے والی جمین جو پچاس اکر جمین تھی اس کے سندر میں ایک نلنے لیتے ہیں اور وہ نلنے یہ لیتے ہیں اس جمین کو بینہ شاشن کی عنومتی کے نہ تو بیچا جا سکتا ہے نہ ہی اس کا لینڈ یوز یعنی کی جمین کا بھوپ یوگ بدلا جا سکتا ہے اس لئے تیواری سرکار اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے تیرہ نومبر دوہجار چھے کو ایک اور بیٹھک ہوتی ہے کیونکہ وادیہ سمہوں یا اس کے کرتا دھرتا لگاتار سرکار میں پیروی کرتے رہے کہ ہمیں اس کی اجازت دی جائے ہم کو جمین بیچنے کی اجازت دی جائے ہم کو اس میں کچھ اور کاری کرنے کی اجازت دی جائے تو اسی سندر میں ایک بیٹھک اور لیتے ہیں تتکالین مکھے سچیو شریعیس کے داس اس بیٹھک میں نلنے لیا جاتا ہے کہ بھومی آئیروید وشویدیالیت اتوا پریتن سمبندی کسی پریوجنا کے لیے اپیوکت ہے آتا ہے اس کے سٹکل کے حوالے کر دینا چاہیے سٹکل یعنی سٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپریشن جو اتراخند سرکار کے ایک سستہ ہے اس کے حوالے کر دینا چاہیے یہ ایک بہت مہتوپونڈ نلنے اس کے داس صاحب کی کمیٹی لیتی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے چوبیس ستمبر دو ہزار نو کو جبکہ نشنگ جی مکھے منتری بن چکے ہوتے ہیں کھنڈوری جی ہڑ چکے ہوتے ہیں تب راج جی کے تتکالین مکھے سچیو اندو کمار پانڈے کے سمکش ایک بار فریح پرکرن آتا ہے اس بار وادیا سمہو کو یا وادیا سمہو پرتکشتہ ہی اس سے ہڑ چکا ہوتا ہے اور نئے کرتا دھرتا آ گئے تھے سٹیور جیہ بائیو کیمیکلز لیمیٹیڈ میں ان لوگوں کو یہ پرمیشن دے دی جاتی ہے کہ یہاں جمین کو بیچ سکتے ہیں ریال سٹیٹ کے لئے یعنی کی بیلڈنگ کنسٹرکشن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب پرشن یہ اگتا ہے جو دو ہزار تین میں پہلی نرواجت سرکار اس کے بعد دو ہزار چھے میں نرواجت سرکار دوارہ ان لیلنے لیا گیا تھا کہ یہ جمین نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے اس کو راج جی کے سٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپریشن سٹکل کے حوالے کر دیا جائے تو ایسا کیا ہوا ایسے کیا تتھے نئے سامنے آئے کہ تتھکالین ڈاکٹر رمیش پکھریال نشنگ کی سرکار نے اس پر یہ نرنے لے لیا اور چار کھرب روپیے کی جمین کو وادیا سمو کی کمپنی سٹیورجیا بائیو کیمیکلز لیمیٹیٹ کو خرد برز کرنے کے ایک ڈھم سے پرمیشن ڈی ڈالی تو میں آج اسی کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی تھوڑی ڈیسیکلڈ کہانی ہے بہت اس میں قانونی پیچ ہیں مگر اس کو آپ کو بتایا جانا اس لیے بھی جروری ہے کہ یہ راج جی کا پہلا میری نظر میں ایک سا معاملہ آیا جس پر دس انڈے پوسٹ اکبار نے جب اس گھوٹالے کو پرکاشن کیا اس گھوٹالے کا تدپشیات اس پر جنیت یاچکائیں اتراکھنڈ اچھ نیالے میں دائر ہوئیں ایک جنیت یاچکا سوینگ اس اکبار کے مادہم سے دائر کی گئی تھی اور ایک انہی یاچکا اتراکھنڈ کے ایک بہت پرتسٹت آندولن کاری اور ساماجی کاری کرتا اوتار سنگھ نیگی جی دوارہ دائر کی گئی ان دونوں پی آئی ایلز پر پبلک انٹرس لیٹیگیشن پر دسمبر دوہزار دس میں ایک ٹگڑا جزمنٹ مانے نہیں اچھ نیالے اتراکھنڈ نے دیا اور جس میں ہم نے جسے گھوٹالا کہا تھا اس کو کوٹ نے گھوٹالا مانتے ہوئے ساری جمین اس سمہو سے واپس لے کر راجی سرکار میں نیت کر دی اور یہ اس لئے بہت مہتپورن ہے کہ پہلی بار شوشل ایکٹیوزم کام آیا ہمارا پترکاری دھرم کو ہم ایک انتم انجام تک پہنچا پانے میں سفل ہوئے اور خربوں کی جمین جو ورچولی نیجی ہاتھوں کو سمب دی گئی تھی اور اس میں ریل سٹیٹ کا کام ہونا تھا اس کو واپس ہائی کوٹ نے ہستکشیپ کر کے راجی سرکار میں نیت کر دیا تو آئیے جانتے ہیں کیسے اتراکھنڈ میں اتراکھنڈ کے سپوتوں کے ستہ کے شیرز میں بیٹھے ہونے کے دوران یہ گھوٹالا انجام تک پہنچایا گیا جب وادیا سمو نے اپنا کلشم کاربونیٹ کا کارکھانا بند کر دیا تب نشید طور پر میں شرمک سے لے کر شرمکوں سے لے کر سمسیائیں بھی آئیں اور اس کارکھانے کے انہیں کئی جو کارکھانے سے جڑے لوگ تھے ان کی دیتائیں بھی آئیں یعنی کہ ان کا پیسہ بھی کارکھانے کو دینا تھا کارکھانا گھاٹے میں تھا بند کر دیا اور رگاتار سرکار سے اس بارے میں باتچیت ہوتی رہی کی کارکھانے کو دوبارہ چلانے کے لیے اور اپنی دیتائیں کو اپنی جو ادھاری ہے اس کو دینے کے لیے جمین کو بیچنے کی اجازت دی جائے اسی بیچ میں کارکھانے کی کرتا دھرتاؤ نے بورڈ آف انڈرسٹریل اینڈ فائننشل ریکسٹرکشن جو کہ کیدر سرکار کے ایک سستہ ہوتی ہے اور کمپنیوں کے بارے میں اتائق کرتی ہے کہ کمپنیاں چل سکتی ہیں نہیں چل سکتی ہیں ان کے سامنے گیاچی کا دائر کری اور انہوں نے کہا کہ راجی سرکار کو نردیشت کیا جائے کہ ہم کمپنی کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کمپنی کو دوبارہ سے جندہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم کو کچھ جمین بیچنے کی اجازت دی جائے میں آپ کو سنشیپ میں بتا رہا ہوں کہ بی آئی اف آر نے دوہزار سات کے اپنے ایک آدیش میں راجی سرکار کو ایک پرکار سے نردیشت کیا یا صلحہ دی کہ کمپنی کو جدی ان ان شرطوں کے تحت یہ جمین بیچنے کی اجازت دی جاتی ہے پچاس اکڑ میں سے پندرہ ایکڑ تو کمپنی ریوائیو ہو جائے گی شرمیکوں کو روجگار ملے گا اتیادی اتیادی بی آئی اف آر کے اس آدیش کو راجی سرکار کے ہر نوکر شاہ جانتا تھا اس کے باوجود بھی اس آدیش کے خلاف کوئی بھی اپیل نہیں کی گئی جو بعد میں ہائی کورڈ کے سامنے یہ تتھے لائے گئے کہ سرکار اس میں موگ درشک بنی رہی اور دھیرے دھیرے فائل سرکار میں سرکتی رہی جو انتطہ نشن سرکار کے آنے کے بعد نیجی کمپنی یا نیجی ادیوک پتیوں اور سرکار اور نوکر شاہوں کے شرین ترکت شکار ہو کر ان کے ہاتھوں نے سوپ دی گئی تھی تو ہوتا کیا ہے کہ یہ آدیش جب چل رہا ہوتا ہے اسی کے دوران دو ہزار آٹھ میں بی آئی ایف آر کا ایک دوسرا آدیش آتا ہے بارہ مائی دو ہزار آٹھ کو جس میں بی آئی ایف آر ناراجگی جتاتا ہے بولڈ اف انڈسٹریل اینڈ فینینشل ریکنسٹرکشن اپنی ناراجگی جتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کی کمپنی ایک ورش بعد بھی اپنا وائدہ پورا نہیں کر پائیے سانتھی کمپنی کے سبھی پرموٹر بھی ڈیرھ سال بیچ جانے کے بعد بھی اپنا وائدہ پورا نہیں کر پائے ہیں تحت کمپنی کی جو سکیم بی آئی ایف آر کے سامنے دی تھی وہ فیل ہو گئی ہے یہ دوسرا آدیش آتا ہے مگر جب یہ فائل اتراخن شاشن میں چل رہی ہوتی ہے نشنگ جی کے سمیں میں تب اس آدیش کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے والے آدیش کو جو بی آئی ایف آر نے دیا تھا جس میں سستوطی کی تھی کہ دوہجار آٹھ کا پہلا جو آدیش ہے جس میں سستوطی کی تھی کہ ان کو جمین بیزنے کی اجازت دے دی جائے اس آدیش کو آدھار بنایا جاتا ہے اب محتوط میں بات دیکھیں جب یہ فائل چل رہی تھی تو اس میں اس سالوں تک چلی اور اس میں سمیں سمیں پر ادھیکاریوں نے بڑی پرتیکل ٹپڑیاں کی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ سب سے پہلے جو چوبیس مئی دوہجار تین کو اس بارے میں نلنے لیا گیا تھا کہ یہ بیچی نہیں جا سکتی ہے تیرہ نومبر دوہجار چھے کو اس کے داس صاحب کے دیکھشتہ میں کمیٹی نے کہا تھا اس کو سٹکل کے حوالے کر دینا چاہے اسی پرکار راج جی کے ایک اپر سچی سوہنلال تھے جنہوں نے اس پر بہت ہی پرتیکل ٹپڑی کری جب یہ فائل نشن سرکار میں آگے بڑھ رہی تھی اور وہ پرتیکل ٹپڑی جو ہے اس پر وہ کہتے ہیں سوہنلال صاحب کی کمپنی دوارہ انوبند کی شرطوں کا پالن نہیں کیا گیا ہے اور بھومی شرط کے انصار ساشن کو واپس نہیں لٹائی گئی ہے اور بھومی کے کچھ بھاگ میں ریل اسٹیٹ کا نرمان کرنے ایمام دس اکڑ بھومی کو وکرہ کرنے کی انومتی چاہی ہے انوبند پتر یعنی کی جو لیز دی دو انیس ساٹھ میں سائن بھی تھی اس میں ان لکھت شرطوں میں کہیں بھی بھومی کے وکرہ ہی تو کوئی پراؤدان نہیں ہے اس سے اس پرشت ہوتا ہے کہ راج سرکار دوارہ کمپنی کو دی گئی اس بھومی کے وکرہ کا کوئی ادھکار کمپنی کو دیا جانا وچارنے نہیں رہا یدی کمپنی کو بھومی وکرہ کرنے کی انومتی دی جاتی ہے تو یہ اللکھت جو کنڈیشنز تھی ان کا اولنگن کریں گی اور آوشکتہ پڑھنے میں راج سرکار کبھی اپنی بھومی واپس نہیں لے پائے گی اترکھن راج کے پرتھک گٹھن ہو جانے کے فلسروب ویبن راج کے کاریلاؤ آدھی کے نرمان ویان نراج کے پریوزناؤ کے پرشنگت بھومی کی آوشکتہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ایسی ستیتی میں آوشکتہ پڑھنے پر راج سرکار کو مہگے داما پر بھومی کرے کرنی پڑے گی اترکھنے کے کمپنی کو دی گئی بھومی پر ریل اسٹیٹ کا نرمان کرنے اور کل بھومی میں سے دس اکڑ بھومی وکرہ کرنے کی انومتی دی جانے ہوئی تو اس کاریل اسٹی پر سنستوطی نہیں کی جا سکتی ہے یعنی کی ایڈیشنل سیکیٹری ریونیو سوہنلال اسپشٹ روپ سے منا کرتے ہیں کہ یہ جمین کو نہیں بیچا جانا چاہیے یہ ان کی بہت ہی کڑے شبدوں میں اس کا ویروت تھا جو اپر سچیو نے کیا تھا اب دیکھیں بی آئی ایف آر نے بھی جو دوسرا جیزمنٹ اپنا دیا تھا اس میں یہ اسپشٹ کیا تھا کہ کمپنی نے جو دوسری سکیم ان کے سامنے رکھی اس میں کہا کہ ہم پیتیس کروڑ روپیا نویش کرنے جا رہے ہیں تو بی آئی ایف آر نے کہا جب آپ نئے پارٹنرز کو لاکر پیتیس کروڑ روپیا نویش کر رہے ہیں تو آپ کو جمین بیچنے کی جرورت ہی نہیں ہے اس لئے جمین بیچنے والا معاملہ ختم آپ پیتیس کروڑ روپیا لائیے اور آپ اس پیتیس کروڑ روپیا سے کمپنی کو دوبارہ چلانے کے لئے آپ کو پرمیشن دی جاتی ہے مگر جب نشن کے سرکار اس معاملے میں فائل آگے بڑھاتی ہے تو اس سمیں بی آئی ایف آر کے اس مہتوپونڈ نلنے کو چھپا دیا جاتا ہے اور پرانے نلنے کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو جمین بیچنے کی پرمیشن دی جانی چاہیے یہ ایک بہت مہتوپونڈ تت ہے اب دیکھئے ہوتا کیا ہے اس دوران یہ لوگ جو ہیں یہ اتنا زیادہ رازدیتی گروپ سے سکشم لوگ تھے کہ ابھی راج سرکار کی پرمیشن ملی نہیں تھی اس تیتیاں سپسٹ نہیں تھی انہوں نے اپنا ریال اسٹیٹ کا پروزیکٹ بھی لانچ کر دیا اور بقاعدہ ایک بہت بھوے کاری کرم کیا گیا اور اس میں انہوں نے اس کمپنی کا نام رکھا جو ریال اسٹیٹ کی کمپنی تھی سٹیڈیا ڈیولپرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور ایک بڑا شلانیاش کاری کرم کیا جس میں اس سمیں دو ہزار دس میں پرمارس نکیتن کے سوامی چیدان مونی صاحب آدھرنی بابا رامدیو جی تتکالین شہری وکاس منتری جو کی اتفاق سے اس سمیں بھی شہری وکاس منتری ہیں شریف مدن کوسک جی تتکالین نیتا پرتیپکش حرق سنگھ راوت جی سمیت کئی لوگ موجود تھے اس سمیں کے سنسدی سچو اور ورطمان میں اتراکھنڈے لوگ ویدان سوا کے عدیقش پریم چند اگروال صاحب بھی اس کاری کرم میں موجود تھے یہ کیولئے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کس پرکار یہ لوگ رازدتک رسوک والے لوگ تھے جو لوگ اس کے پیچھے تھے اب میں یہ بہت لمبا معاملہ ہے مگر آپ کے سمجھ میں آنا اور آپ کی اس وشے پر جاگ رکتا ہونی بہت جروری ہے تاکہ بھوش میں اس پرکار کے گھوٹالے نہ ہو سکے اس لئے میں اس معاملے کو بھاگ دو میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا